اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان بشت اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں انٹرنیشنل پامیسٹرم میں شہزاد خان آج کی جو پیشنگوئیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ آرٹھ فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں اور وہ الیکشنز کے ریزلٹس کب تک آئیں گے کیا آئیں گے عمران خان کی کیا پوزیشن ہے آٹھ تاریخ کی اور آٹھ تاریخ کو ووٹرز کتنا عمران خان کو ووٹ ڈالے گا پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے گا کیونکہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ کینیڈیٹ کے نہیں لیڈران کے ہیں ایک طرف خان صاحب کو ووٹ ڈالے گا دوسری طرف جو ہے یہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ادھر خٹک صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب ہیں جانگیر ترین صاحب ہیں آصف علی زرداری ہیں بلاول بٹو ہیں یہ لیڈرانت ہیں تو آٹھ تاریخ جو ہے اس کی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ صبح آٹھ سے نو والا جو ٹائم ہے بلوچسٹ پنجاب اور کے پی کے میں تھوڑا سا مسائل دکھاتا ہے آٹھ سے نو اور پھر دس بجے سے لے کے دو بجے تک جو ہے اس میں ووٹ پر شمار کاسٹ ہوگا کے پی کے میں اور پنجاب میں اور عمران خان صاحب کے ذہچے کو دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں ہی جوپیٹر بیٹھا ہے اور اس کے ٹینھ ہاؤس میں سورج بھی بیٹھا ہوا ہے مرکری بھی ہے اور مارس بھی ہے جب فرسٹ ہاؤس میں ہی عمران خان صاحب کے جوپیٹر بیٹھا ہے مشتری تمام سیاروں کا لوٹ بڑا مضبوط سیارہ ہوتا ہے اس میں طاقت روج عزت ہوتی ہے اور وہ ان کے فسٹ آوس میں تو بہترین ووٹ ڈلے گا اب اس کے جو دسویں خانے میں خان صاحب کے جو ہے سورج بیٹھا ہوا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو سٹار ہے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں سیارے تو سورج بھی اپنی چمک دکھائے گا اور مریخ تو ویسی ہی خان کا ہے تو ووٹرز جو ہے جو زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں کے پی کے کے حوالے سے اور یہ پنجاب کے حوالے سے بڑا دبنگ انداز میں ووٹ ڈالنے نکلے گا خان کو اب جو ریزلٹس ہیں ٹھیک ہے وہ آنے شروع ہوں گے جہاں تعداد ووٹرز کی کم ہے یعنی کہ لاکھ لاکھ ڈیڈے لاکھ والے یا بلوچستان کا جو علاقہ ہے ادھر تو آپ کو ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے پانچ بجے کے بعد لیکن جو بڑے بڑے ہلکے ہیں ادھر آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس میں وہ جو ٹائمنگ ہے وہ رات دس سے گہرہ اور بلکہ صبح پانچ بجے تک کہہ سکتے ہیں ملانا فضل الرحمان صاحب کا علاقہ جو ریزلٹ ہے اس میں آپ سے ڈاؤن آئیں گے تھوڑا ایک دم نہیں جیتیں گے اس کے علاوہ علی مین گنڈا پور صاحب ہیں اس میں ریزلٹ میں رکاوٹیں آئیں گی شیر افضل مروت صاحب کا ریزلٹ تھوڑا ڈیلے ہو کے آئے گا آئے گا اور یہ نہیں کہ بارہ کے بعد کلر ہو جائے گا آئے گا اس کے بعد بلاول بٹو کا ریزلٹ کلر اٹھک کر کے آئے گا لاہور میں دمہ دم مست ہو رہا ہو گا ادھر لیکن فیدہ کوئی نہیں وہ جی جائیں گے اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا ریزلٹ میں اپ این ڈاؤن میں دیکھ رہا ہوں رکاوٹیں آئیں گی لیکن وننگ پوزیشن میں ہے مضبوط دکھائی دے رہے ہیں یہ چیزیں ہیں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا جو ریزلٹس ہے یہ فوری نونس نہیں ہوگا ترہا ٹائم لے گا یہ چیزیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اور جمعہ تک بات چلی جاتی ہے ریزلٹس یہ لکیں گے بھی اب یہ نہیں کہ آپ کو رات کوئی سارے ریزلٹس آ جائیں یہ ریزلٹس جو ہیں آپ کو جمعہ تک ملیں گے مکمل اور جمعہ کو جو ریزلٹس آئیں گے اس میں نون کافی سی ٹیلوش کرے گی اور جمعہ رات کو ریزلٹس میں نون اور پی ٹی آئی تحریک استحقام تحریک استحقام کے سوری ریزلٹس کافی ڈلے ہو سکتے ہیں رکیں گے لیکن پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ریزلٹس آنا شروع ہوں گے تیزی سے اور پیپلز پارٹی کے بھی یہ چیزیں ہیں اس کوئی بات اگر ہم عمران خان صاحب کا تو میں نے بتایا ہی تھا کہ ان کا دن بڑا اچھا ہے اچھا اب نون لیگ میں سے اگر ہم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ریڈر ہیں اپنی طرف سے تو ریزلٹ کا وہ جو ہے آنا پڑھنا عوام کی طرف سے وہ دکھائی نہیں دے رہا گو کہ یہ ظاہر ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے سب کو پتا ہے اور اس ذائچے میں بھی نظر آتا ہے کہ خود ہی وزیر آزم بن جائیں گے گھر میں ان کے وزارت خارجہ ابھی آجائے گی شباہ شریف وزیر آلہ بن جائیں گے اب وہ فیصلہ یہ ہے کیونکہ سب کے آگے وزیر لگ رہا ہے یہ مطرمہ بھی جو ہے نواز کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ وہ چاہے وزیر خارجہ ہو جائیں چاہے وزیر آلہ وزیر آرہا منتری لکھا وہ آرہا ہے یعنی کہ فلا منتری مکھیا منتری پردان منتری یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن عمران خان کے پاس جوپیٹر ہے جو مرضی کر لو خان دے نعرے وجنگے ظاہرے خان کے مائنس الیکشن ہو رہا ہے لیکن لوگ بہت سوچیں گے کہ سٹیچن میں پیہ کون سا چینج کرنا ہے یہ ایسی باتیں ہیں تو اللہ پاک ہمارے ملک میں پور امن الیکشنز لائیں مشتری کا دین ہے سوچ سمجھ کے لوگ وہ ڈالیں گے یہ بھی مجھے پتہ ہے اور بڑے طریقے سے یہ ایسا الیکشن ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ کینیڈیٹس گرسہ جو ہے وہ یاد کرتے ہوئے جائیں گے سمبل کون سا ہے تو بڑے اس میں کوئی ٹینچن نہ لیں بس مائن کو ریلیکس کر کے جائے اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ بس ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے یہ جن کو ہم کینیڈیٹ کو دیں تو اس کا استعمال صحیح جگہ پہ کریں اور ہارش ریڈنگ بہت ہوگی اور اللہ پاک ایمان ان کے مضبوط رکھے یہی ایک بات ہے تو اللہ پاک خیر کرے گا اب ہم آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں اچھا جی کوئی افسوس ہو رہا ہے کسی کو کیا ہو رہا ہے جی بہت افسوس ہوا یہ سن کر اچھا میرے پرگرام میں میں نے یہ کہہ دیا اچھا جی رافعہ احمد ہے والدہ افشین ہے اور بیس چار ستانوے تو یہ ستائیس کی ہو گئی ماشاءاللہ اپریل میں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ خوشیاں بھی شروع ہو جائیں گی اچھا جی اس کے بعد جی تفیل ہیں محمد تفیل صاحب پندرہ ایک اکتر ہیں اور نظیر جان والدہ ہے سر کاروبار کو کیا کروں میرا بیٹا آپ کوئی مارکٹنگ کا کام کر لیجئے کپڑے کا کر سکتے ہیں اس طرح کی کوئی کام نہیں تو چھپ کر کے باہر کی ملچے لے جائیں اچھا جی بلال احمد ہے سات چار اڑی سو بانوے ہیں والدہ سکینہ بی بی ہے تو سن میں یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے اس بارے میں بیٹا یوٹیوب چینل کا نام لکھ دیتے تو بہت آسانی ہو جاتی میں یہ بھی بتا دیتا لیکن خیر آپ نے شروع کیا ہے اچھا ہے اس پہ لگے رہے چلے گا اچھا پہلے آپ کہتے تھے مشرق کا سورج ہے اب حکومت اس کی بنا رہے ہیں جی عمران خان آج بھی مشرق کا سورج ہے وہ تو مغرب سے آئے ہیں باہو جی ایک سیٹیفکیٹ لے کے تو وہ بنائیں گے حکومت اور وہ دوسرا یہ ہے کہ مختصر سی ہے اور وہ حکومت ایسی نہیں کہ اکیلی ہوگی ٹانگ کسی کی ہوگی ہاتھ کسی کا ہوگا سرناک کسی کی ہوگی کمدھوڑ سی حکومت اور یہ فارغ ہو جائے گی جلد کوئی اتنی لمبی نہیں ہے باقی محمد نظیر سلمان ساجی صاحب ہے پندرہ دس انیس سو بانوے جوب کا بتا دیں بیٹا یہ سال جوب کے لیے اچھا ہے اچھا نرگیس نسیم ہے ایک گیرہ چیاسی ہیں والدہ نسیم اختر ہے سر تھوڑا فیوچر بیٹا اگلے سال سے بہتری ہے اب کل انچاللہ آپ کے ساتھ پھر بلاقات ہوگی تو میں جاتے ہوئے ایک پیغام یہ دوں گا یہ ملک ہمارا ہے ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اس ملک کو ہمارے بچوں آپ نے سمالنا ہے تو کسی ووٹ کو بالکل ڈالیں جا کے لڑائی جگڑے سے استناب کرنا ہے کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے کل ہوتی ہے ملاقات اپنا اور اپنے اردگیرت کے لوگوں کا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ